السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ہم لوگ چپٹر نمبر ایٹ کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئینک پروڈکٹ آف وارٹر دیٹ مینز کہ ہم نے آج کی ٹاپک میں یہ کرنا ہے کہ وارٹر کو ہم نے ڈی کمپوز کرنا ہے اور ڈی کمپوز کرنے کے بعد وارٹر سے جو پروڈکٹ بننی چاہیے وہ آئینک ہونی چاہیے اب آئینک پروڈکٹ بنانے کے لیے یا آئینز بنانے کے لیے ہمارے پاس دو میتھڈز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکٹریسٹی پاس کروا دیں یعنی کہ انرجی پروائیڈ کر دیں یا پھر اس کو وارٹر میں ڈیزول کروا دیں تو دونوں میتھڈز یہاں پر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک وارٹر مولیکیول تھا اس کو ہم نے وارٹر میں ہی ڈیزول کروا دیا اور یہاں سے ہمیں ہائیڈرونیم آئین ملا اور ایک ہائیڈروکسالائن ملا کیونکہ یہ اس کو ہم او اچ اور اچ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروجن ادھر آ گیا تو یہ ہائیڈرونیم آئین بن گیا اور یہ جو ہائیڈروجن تھا یہ سیپرٹ سے ایک پروڈک بن گیا تو ایک پیتھڑ یہ تھا سیکنڈ پیتھڑ یہ ہے کہ ہم ایک مول وارٹر یہ ہے اگر ہم اگر ہم اس کی اس کو اگر ہم انرجی پروائیڈ کر دیں تو وہ انرجی پروائیڈ کرنے سے ہائیڈروجن پوزیٹیو اور ہائیڈروجن ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ جو ریکشن ہوتا ہے ہمیشہ جو بھی الیکٹرالسز کا یا انیزیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ ریورسیبل ریکشن ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھے گا اور وہ ایکویلیبریم ریکشن ہوتا ہے اب اس ایکوین سے ہم ایکویلیبریم کانسٹنٹ کی ویلیو فائنڈ کر سکتے جو کہ ہوتی ہے کسی اس ایکوال ٹو دی ریشو آف دی کنسٹریشن آف کرسٹریشن آف پروڈکٹس تو ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹس کیا تھیں ہمارے پاس پروڈکٹ میں ہائیڈروین آئкрین آئین اور ہائیڈرو اکسیل آئین آیا جو کہ میں یہاں پہ لکھیں اور جو ہے ہمارے پاس وٹر کی آہ کہ یہاں پہ اگر غلطی ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے وٹرㅋㅋ key constitution incl kitימing concentration ٹھیک ہے اور اس کی ایک specific value ہوتی ہے that is 1.8 multiply by 10 raised power minus 16 جو کہ 25 degree centigrade پہ room temperature پہ ہوتی ہے conditions change کرنے کے تو یہ value change ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہمیں kc کی value ملکی یہاں سے تو kc کی value ملنے کے بعد ہم نے کہا کہ جو value denominator میں تھی بٹے کے نیچے تھی وہ left hand side پہ کہ کیا ہوگی left hand side پہ وہ kc کے ساتھ آکے multiply ہو گیا تو یہاں پہ equation منگی kc multiply by the concentration of water is equal to the concentration of hydrogen and the concentration of hydroxylene اب یہ جو kc تھا یہ جب water کی concentration کے ساتھ multiply ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ kc تو ionization constant equilibrium کے لئے تھا in terms of concentration اور of water کے لئے جب ہم نے water کی concentration کو ساتھ multiply کروایا اور product میں ہمیں ions مل گئے تو اب یہ جو نیا بننے والا constant ہوگا یہ constant for the ionization of water ہوگا جس کو ہم kw کہیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ والی جو term ہے یہ kw کے equal آ جاتی ہے kw کا مطلب ہے concentration constant of ionization of water تو یہ equal ہوتا ہے hydrogen ions اور hydroxyl ions کی concentration کے equal ہوتا ہے اور اس کی value ہوتی ہے 10 days to power minus 14 جو کہ condition same ہے 25 degree centigrade پہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی water کو ہم ionize کرواتے ہیں H2O اس کو ہم نے ionize کروایا تو جو یہاں سے ہمیں product ملتی ہے hydrogen ion اور hydroxyl ion ان کی concentration ہمیشہ same رہتی ہے جتنے hydrogen ions ہوں گے اتنے ہی hydroxyl ion کی concentration بھی ہوگی ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی value کتنی ہوتی ہے 10 days to power minus 14 so hydroxyl ion اور hydrogen ion ان کی concentration ہمیشہ equal ہوگی اور ان کی جو value ہے وہ equal ہوتی ہے 10 days to power minus 14 کے ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دونوں value equal ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو hydrogen ion اور hydroxyl ion equal ہیں تو ہم یہاں پہ hydrogen اور hydrogen بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ equal ہیں دونوں تو 10 days to power minus 14 اس کی value ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ان دونوں کو maths کا rule لگے گا یہاں پہ کہ basis اگر same ہو تو power z ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ power z ہوگی تو اس کے power 2 آ جائے گی اور that is equal to 10 days to power minus 14 ٹھیک ہے اور اگر ہم ایک individual کے لیے کریں کیونکہ یہاں پہ دو hydrogen کے لیے تھا تو individual کے لیے کریں تو یہ بن جاتا ہے hydrogen ion کی concentration is equal to 10 days to power minus 7 moles per decimetre کیونٹ ہوتا ہے concentration کا ابھی ہم نے کیونکہ یہاں پہ اس ایکوئین سے یہ پڑا کہ hydrogen ion اور hydroxyl ion کی جو concentration ہے وہ equal ہوتی ہے تو that means کہ hydroxyl ion کی concentration بھی 10 days power minus 7 ہی ہوگی لیکن یہ concentrations change بھی ہو سکتی ہیں according to the temperature اگر ہم temperature 25 سے 40 degree centigree کا رکھیں گے تو یہ concentration same ہم رہیں گے ایکول ایکول رہیں گے لیکن یہ concentrations change ہو سکتی ہیں یعنی کہ hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے اور hydroxyl ion کی concentration بھی زیادہ ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز common رہے گی کہ چاہے hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو یا کم ہو یا hydroxyl کی concentration زیادہ ہو یا کم ہو equilibrium maintain رہے گا ہمیشہ equilibrium maintain رہے گا مطلب اگر hydrogen ion کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے تو hydroxyl کم ہو جائے گی اور یہ دونوں equal 10 days power minus 14 ہی رہیں گے اور اگر یہاں سے value کم ہوتی ہے تو دھر میں کہتا ہوں کہ 10 days power minus 3 تو پھر یہاں پہ جو hydroxyl کی concentration ہے وہ ہو جائے 10 days power minus 11 اور جب دونوں کو ملائیں گے تو یہ 10 days power minus 14 کے ہی equal ہوگی لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جب acidic ہو جائے گا جب small پروٹون زیادہ ہوتے ہائیڈروجن زیادہ ہوتے ہیں تو جب ایسی ڈیاد کر بات دیں گے تو ہائیڈروجن کی concentration greater ہو جائے گی ہائیڈروجن کی concentration سے اور اگر پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون سا sign greater کا ہوتا ہے تو رائٹ ہینڈ کی جو فنگر ہوتی ہیں دو دیں تو پھر بیس کی ایڈیشن کرنے کے بعد ہائیڈروجن کی آئین کی concentration greater ہو جائے گی دین دی آئی ہائیڈروجن آئین لیکن لیکن چاہے ان کی کسی زیادہ ہو یا کم ہو ہمیشہ ان کی جو پروڈکٹ ہے ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروجن آئین کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمیشہ 10 دیس پاور منس 14 ہی رہنے چاہیے 25 دیگری سنٹی چاہیے دیگری چاہیے دیو دیو سوڈن سوڈ لیکچر فر تاہیی تین کی ویری مچ اللہ حافظ